جیو کو بند کرو جیو کا بائی کارٹ جیو کو بند کرو پاک پوٹ زندہ بند عظم اللہ ربنا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بطوست عزت امام سبیر پاکستان ٹوکیا جیو ٹیلیویزن کے صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کے شاعت اور عزت اخلاف گستا خانہ پروگرام کے خلاف جناب اعلیٰ جو جبان پاکستانی کمپنیٹی نے آنگور کا دیز مئی بروز رما پاکستانی سپارت خانے کے سامدے جیو ٹیلیویزن کے صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کی شاعت اور عزت اخلاف گستا خانہ پروگرام کے خلاف قدار کیا ہے لا دینیت کو پروغ دینے والے انگورستا خانہ پروگراموں نے پاکستان کے ہر قسمے اور شہری میں شہر ہی نہیں بلکہ جوپان سمیت دنیا کے ہر ملکے موجود پاکستانیوں کے جذبات کو مجرم کیا ہے باحثیت مسلمات ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں ہمارے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین بیٹی خاتون جنت اول خاتون جنت حضرت حضرتہ فاطمہ اتبانزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہتیجے دامات و نوجوانوں میں سب سے ملے ایمان لانے والے صحابی حضرت رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو ایک عام آدمی کی شادی کے برابر لکھا جانے والے ٹیلیویزن بوراموں کو تھنڈے پٹیوں پر برداشت کرنے اس سے بڑی بستاقی اور کیا ہوگی کہ ان ٹیلیویزن پروگراموں میں ایک عام دولے دولے کو ناؤزو باللہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر عدلہ کو ناؤزو باللہ حضرت فاطمہ طور پر دکھایا گیا جن اہلِ بیت کو ہم اتنے سر و آنکھوں پر بٹھاتے ہیں ان کی شان اور عزت کو اس قدر کرا دیا ہے کہ اس پر ہر مسلمان کا خون کھولتا ہے اس لئے ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں پیمرہ میں جیو ٹیلیویزن کے اخلاف دس ہزار سے زیادہ درخواستے دی گئی ہیں اور ملک میں جگہ جگہ اختیار یہ ریڈیاں بھی نکالی جا رہی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے ملک میں قطعی لادینیت کو بزاج کرنے تیار نہیں ہے اور ہر اس اختیار کے اخلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جو اس اسلامی اختیار کے اخلاف ملک میں کسی بھی کوشش سے اٹھایا جائے گا اس طرح گستاخانہ پروگرام کے ذریعے پاکستان جیسے اسلامی ملک میں لادینیت خلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح ہر پروگرام ہمارے اسلامی درخور کے اخلاف بھی ہے اس لیے ایسا گستاخانہ پروگرام غیر اخلافی اور خلاف اسلام ہونے کے علاوہ غیر آئینی بھی ہے ہمیں یہ دیکھ کے اتمران ہوا ہے کہ پاکستان کے طول و عجم کئی شہروں کی حدالتوں نے اس گستاخ کے اخلاف درخواستوں عثمات کیلئے منظور کر لیا ہے اور مقامی پولیس کو ایسے پروگراموں سے تعلق کرنے والے سب افراد اخلاف مقادمات درج کرنے کا حکم بھی دیا ہے اسلام میں خوص سے جرائم ایسے ہیں صرف معافی بانگ لینے سے صدا معاف نہیں ہوتی توہین رسالت کا جن بھی صدایت بہتا ہے قابل امام میں نہیں یہ ادانتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیو اور اس کے پروگرام سو چلانے والوں کے جن تاین کر کے اس کے اسلامی قانون کی اختیاب اس کے مضاعدے کے ذریعے ہم آپ سے اپنے زور پتالوہ کرتے ہیں کہ اسلامی قانون کے روشنی میں جیو ٹیلی ویزن کو ایسی صف اور مثالی صدا دی جائے کہ آئندہ کوئی ٹیلی ویزن اور دارہ ایسے قصدقانہ پروگرام چلا کے پاکستان میں ناغینیت قراری کی مضموم کوشش نہ کر سکے منجانم پاکستان کومنیٹی جب پاہ ہوئی جیو کا بائیکارڈ قصدقِ اہلِ بیت کو پانسیدو پانسیدو 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 جیو کا جو یار ہے جیو کا جو یار ہے انڈیا کا جو یار ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیو نے جو کچھ پاکستان میں غصاق ہے اہلے بیت کی ہے اس کے خلاف جو ہے یہاں پہ جاپان میں ٹوکیو میں پاکستان اہلے بیتری کے سامنے پاکستانی جیو کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا جو کافی دور دور سے لوگ آئے تھے اور ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسلم کنٹری کے اندر ہی غصاق اہلے بیت ہو رہی ہے اور اس کے باوجود جیو کو سزا نہیں جی جاری جبکہ نان مسلم جو ہے پاکستان میں غصاق رسول یا غصاق اہلے بیت کا مترازف ہوتا ہے تو اس کو پلیس پکڑ کے فوری سزا کا مستحق قرار دیتی تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک جیو چینل جو ہے غصاق اہلے بیت کرتا ہے اور اس کو سزا نہیں دی جاری اور گورنمنٹ کی خاموشی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی تو پاکستان پاکستانی جو جپان میں رہتے ہیں ان ساروں کا مطالبہ ہے کہ جیو کو جو ہے اس کے کیے کی سزا دی ہے پاکستان کومنٹی کے بیہاف کے اوپر ہم لوگ جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے سب جیو کے خلاف جمع ہیں جیو نے جو گستا کے اور گستا کے اہلے بیت اور فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف جتنی بھی جو باتیں کریں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوری پاکستانی پاکستانی کومنٹی جو ہے ہر جگہ پہ متحد ہے اور دین کے خاطر متحد ہے ہم پاکستان گورنمنٹ سے یہ بہت سٹرونگ اپنی پیٹیشن دیتے ہیں کہ اس کو جیو کو جو ہے اس کی سزا بلنی چاہیے ہم جاپان میں پاکستان کومنٹی کی طرف سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس لئے کر رہے ہیں کہ جیو نے جو بستخانہ پروگرام کیا ہے وہ خابل معافی نہیں ہے اگرچہ کہ اس نے معافی کے لئے کہا ہوا ہے لیکن اسلام میں سارے جرائم خابل معافی نہیں ہوتے ہیں ایک عورت ہے جس نے زینہ کیا تھا اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مجھے سزا دی جائیں جب اس کو سزا دی گئے سنگسار ہونے کی تب جو ہے اس کا گناہ ماف ہوا اسی طرح کوئی کسی کو خطل کر دے تو وہ خالی معافی مانگنے سے وہ خطل کی گناہ جو یہ ختم نہیں ہوگا وہ خطل جو مختول ہے یا تو اس کے وارثین ماف کریں یا خون بہا لیں لہذا بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ جو بغیر سزا کے ماف نہیں ہوتے اور اس پر جماعت الدعوہ کے مسعود حضر صاحب نے بھی جو دو بندی نقطہ حضر کے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ناخاویل معافی جرم ہیں اور سنی اتحاد کونسل یہ ہے اس کے تیس مفتیوں نے جیو کو دیکھنا حرام خرار دے دیا ہے وہ حرام کی حد تک بات تک زیادہ لگ رہی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ماف کرنی کی وجہ سے جیو کا گناہ ماف نہیں ہو جاتا ہے ایک دوسرا پہلو ماف کرنے کا یہ ہے کہ اب لاکھوں لوگوں کی دلازاری ہوئی ہے اب جیسے میری دلازاری ہوئی ہے آپ نے مافی مانگی لیکن میری مرضی ہے کہ میں ماف کرو یا نہیں کرو تو اس طرح جو لوگ پروٹسٹ کرنے آئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہماری دلازاری ہوئی ہے ہم اس پر احتجاج کریں گے ماف نہیں کریں گے جو لوگ ماف کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے ان کی مرضی ہے اس لئے یہاں جیسے میری مانگی کے لوگ ہیں جاپان میں وہ اس کو جیسے کو ماف کرنا نہیں چاہتے اس لئے وہ یہاں آپ پر آ کر اپنا ایک سپاس نام اپنا ایک پروٹسٹ احتجاج جو ہے ایمبیسڈر کو دیا ہے اور یہاں کے جاپان کے پولیس کے جو مظاہروں کے قانون ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے وہ پڑھ کے سنایا ہے وہاں پہ سارا اور وہ نواز شریف صاحب کو انہیں بھیجا ایمبیسڈر سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ نواز شریف کو بھیجیں گے ہمارا جو بھی احتجاج ہے اس کو اور یہ کہ اسی چیز کو ہم اقبار میں شائع بھی کریں گے یہ ہے ہمارا موقع آج کے معاملے شکریہ بھائی اسلام علیکم سر جیسا کہ جیو نے ایک بہودہ پروگرام پیش کیا اہلِ بیت کی شان میں کوئی سخی کی پوری دنیا کی تسانت جابان میں مقیم پاکستانی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور پاکستانی حکام سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں ان مجرمان کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں شکریہ